موسیقی موسیقی تم غداروں کا سلطان نور الدین کو جیدے جی کبر میں اتارنے کا اراد ہے کیا؟ تخت سمال لے کی جرد کیسے کی تم لوگوں نے؟ محل میں یہ کیسا ہنگامہ بپا ہے؟ کیا اس محل کے اصول بھلا دیا آپ نے؟ موقع ملتے ہی تخت پر اپنے پنجے گار دینا کونسے اصولوں کے مطابق ہے؟ ملک نصر الدین نے اپنے واقعی جرد دکھائی بڑھی۔ یہ وقت کا ریاست کا تقاضہ ہے۔ ملک نصر الدین نے نائب تخت ہونے کی حیثیت سے وہ ہی کیا جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ اور آپ بھی اسی طرح ریاست کا سوچیں بس اور ساتھ دیں ہمارا۔ بیوی ہوں میں سلطان نور الدین کی۔ کسی حال میں موقع پرستو کا ساتھ نہیں دے سکتی میں۔ جب تک ان کی سانسیں چل رہی ہیں، سلطان وہ ہی رہیں گے۔ اور تب تک مجھے اس بات کا احتمام کرنا ہے کہ لوگ انہیں سلطان مانیں۔ یہ تو تخت غزب کرنا ہو گیا۔ اگر یہی قائدہ قانون ہے تو میں اسے ہرگز نہیں مانتا۔ اپنے مال، اپنی جانے اس ریاست پر قربان کرنے والے تو بے حیثیت ہو گئے۔ وہاں کا نظام آپ کس طرح چلائیں گے؟ جہاں قانون ہی نہ ہو کوئی۔ پہلے دارو سلطنت میں نظم و نسق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی مضبوطی یہاں نہیں دکھائیں گے، تو کہیں بھی نہ دکھا پائیں گے میرے سلطان؟ اس وحانی، وزیر کی مہر، امیر ریحانی کے حوالے کر دیجئے۔ اور تم اپنی تلوار اتار دو۔ تم دونوں کو اپنے فرائض سے سبکتوش کیا جاتا ہے اسی وقت۔ ہر کوئی جان لے، سلطان میں ہوں اب۔ میرے آگے جو نہ چھکے گا، اڑا دیا جائے گا وہ سر۔ اگر میں اپنی کرنے پر آئی تو وہ کروں گی کہ ملک نسیر الدین تک سے اوندھے مو گر پڑے گا۔ سپاہیوں، سلطان نور الدین کی شریق حیات پر تلوار اٹھانے کی حمد کرو گی اب تم۔ سب نے ملک نسیر الدین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی ملکہ خاتون؟ سلطان کے سرحانے کھڑے ہو کیوں ان کی ڈوبتی سانسیں گنتی کیونکہ؟ جس وقت سلطان کو آخری سانس آئی، اسی وقت محل میں تجھے بھی آخری سانس آئے گی۔ موسیقی 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 ہر اسمی ازکار والان سننمی اللہ 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 یا بارف شمعی بلی سلامی یا بارف شمعی بلیغ سلامی علی محمد خیر الانامی یا بارف شمعع بلیغ سلامی یا بارف شمعی یوم الزخامی والمابی اشبا یوم الزخامی یا برف شامعی بلغ سلامی على محمد خیر الانامی یا برف امم انکر زمزم یا برف امم انکر زمزم صلی و صلی حالی ایتی ها دی صلی و صلی حالی ایتی ها دی موسیقی 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 اللہ موسیقی کون ہو تم لوگ ہم تمہیں تمہارے راستے کی طرف لے جانے آئے ہیں موسیقی 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 اور صرف ہماری ہی نہیں تمام عالم اسلام کی روایتیں اناتوڈیا سے ہمدستان تک پھیلا ہوا عالم اسلام میں نے اپنی زندگی ظلم کے خلاف وقت کی اور مجبور کا ساتھ دینے کے لیے چبر سے ہتیائی ہوئی زمینوں کو آزاد کرنے کے لیے میں ان کے راستے پر ہوں جو یہ کہتے ہیں یا غازی یا شہید اور میدان جنگ میں کوت پڑتے ہیں بس اگر مجھے بھی کوئی ایسا ہی موقع مل رہا ہے تو اسے اپنے خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں بہت سے ہیں جو یہ کہتے ہیں غازی یا شہید تم ان سے الگ ہو کیونکہ تم کو تو رہنمائی کرنی ہے ان سب کی تقدیر تم سے چاہتی ہے کہ تم تمام عالم اسلام ایک مقصد کے گرد متحد کر کے راستے پر ان کی رہنمائی کرو جس راستے کی منزل یروشلے میں ہے غداری میرے راستے کی رکاوٹ بن گئی اسے دور کیے بغیر میں اپنا مقدس فریضہ سر انجام نہیں کر سکتا کبھی اسی لیے تمہیں روشنی دکھا رہے ہیں ہم دو تم ایک امانت کے امین ہو اس لیے غداروں سے بھی تمہیں ہی نمٹنا ہے یہ بھی تمہارا فرض ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہم سب بھی ساتھ ہیں تمہارے یاد رکھنا اب جاؤ مقصد منتظر ہے ہم لوگ شہزادی وکٹوریا اور بادشاہ استاد کبھول چکے ہیں ہم آپ پر حملہ بھی نہیں کریں گے اور اس کے بدلے آپ حاجیوں کے راستے سے ہٹ جائیں گے کیا آپ کے پاس یہ سمجھوتا کرنے کا پورا اختیار ہے میں نائب التخت ہوں پورا اختیار ہے مجھے یاد نہیں کیا سلطان نور الدین کی ترجیبی حاجیوں کے راستے ہیں ان کی خواہش پوری کی جائے گی اور سلطان نور الدین سلطان نور الدین کی اب کوئی حسیت نہیں یا اہد کرے گا وفاداری کا یا زندان میں ہی مر جائے گا ملک سلطان نورے پکڑ لو انہیں میں ہوں سلطان نور الدین کا بیٹا سلہ الدین کوئی تلوار مجھے نہیں روک سکتی ہم نے وفاداری کا اہد کیا ملک نسور الدین سے سلطان نور الدین بستر ملک پر ہیں لہٰذا آپ بھی وفاداری کا اہد کریں ہم نے نجان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے ہم نے ملک پر ہیں ہم نے دور اللہ ہم نے دورا کچھا ہم نے دورا ہم نے دورا صلاح الدین تم قید سے کیسے نکلے غدداری کی ساری دیواریں پاش پاش کر کے یہ تم کسے غددار کہہ رہے ہو زبان کو لگام دو مجھے قید میں ڈالا امیر شرکو کو قیدیوں کا پیچھا کرنے سے منہ کیا میرے باپ کے تخت پر کمزہ کر لیا اور اب ہمارا مقصد اس ردی کاغذ کی نظر کر رہے ہیں ہم نے یہ سمجھو تھا نائب و تخت کے ساتھ کیا ہے تمہیں کچھ کہہ رہی کا کوئی اختیار نہیں غدداری سامنے آ جائیں تو میری تلوار کو اختیار مل جاتا ہے سلطان نور الدین کے بیٹے کی حیثیت سے تخت کا امین میں ہوں اور اس ریاست کا نگبان بھی میں اگر تمہیں یہ سمجھو تھا کرنا ہے تو اس شرط پر حج کے راستے اسکلان دونوں یہ سب چاہیے مجھے اس غددار کے نام کے ساتھ تمہاری تلوار کی کوئی وقت نہیں ہماری لیے ڈرنا اس وقت سے جب میری تلوار تمہارے سر پر ٹوٹے گی تم نے مجھ سے غدداری کی ویکٹوریا اور بلیک فورڈ کو فرار کرا دیا میرے بابا کا تم نے خون بھایا لیکن اب اور کچھ نہیں کرنے دوں گا تمہیں ضرورت پڑی تو تلوار چلے گی میری اب جاؤں یہ ردی کاغذ لے جا کر گیبریال سے کہنا سلہ الدین کی تلوار لہ رہ رہی ہے اس سے یہ بھی کہنا کہ تو اپنے اس غددار کے ساتھ اسی طرح سے تکڑے کر دیا جائے گا جس طرح اس کاغذ کے ہوئے آپ خاندان کے بزرگ ہیں آپ کی عزت کرتا تھا میں لیکن آپ چاچا جان میرے بابا کے تخت پر نجائش کب ذکر کے اپنی عزت کھو دی میری سعادت مندی کا جواب قداری سے دیا میں وہی کرتا ہوں جو مجھے کرنا ہوتا ہے اس نازف وقت میں تخت کو ایک نگران کی ضرورت ہے تخت کا نگران ابھی زندہ ہے حکیم جواب دے چکے ہیں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے بابا کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو ان کا بیٹے زندہ ہے ریاست کو نائب و تخت کی نہیں وارث کی ضرورت ہے تو کیا آپ وارث ہیں کیا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا کیا تم سمجھتے ہو تخت تمہارے حوالے کر کے ریاست کو مزید مشکلات پر ڈال دوں گا سچ یہ ہے کہ ساری مشکلات آپ کی وجہ سے ہیں اگر قیدی فرار نہ کیا جاتے ہر شہ ہاتھ آ جاتی لیکن آپ نے ہماری ایک بھی نہ سنی حج کے راستے اسکلان ہوں بابا کو زخمی کرنے والا خدد سب کچھ ان کی دوبارہ گرفتاری پر منحصر تھا اس کے لیے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا کس کا خوف ہے آپ کو بتائیے میں کسی سے خوف زیادہ نہیں اور غدار دوران شاہ ہے تم ایک وہم کا پیچھا کر رہے ہو اور تمہیں اس وہم کا پیچھا کرنے سے روک رہا ہوں قیدی ہاتھ آنے کی دیر ہے جان لیں گے کہ یہ حقیقت ہے یا وہم غدار دوران شاہ نہیں وہ کون ہے معلوم کرنا ہوگا یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ میرے راستے میں کیوں کھڑی کر رہے ہیں رکاوت کیوں کر رہے ہیں ایسا اس مملکت کو آئندہ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے تسلی ہوئی کمزور کر دیا آپ میرے ریاست کو سلطان نور الدین کا بیٹا ہوں اس لیے نائبھوم ہے حاکم بھی میں آئیے لٹا دی جائے مہور امیر اس وحانی کو اسی وقت امیر اس وحانی کو میرے گا ہمی سلطان نور رہی سلطان نور سلطان نور سلطان نور سلطان نور امیر شیر کو آپ کو آپ کے عہدے پر بحال کیا جاتا ہے میں بلیک فورڈر ویکٹوریا کی پیچھے جاؤں گا ملک نصر الدین اسی وقت نکالے جاتے ہیں اس محل سے اور جب تک میں واپس نہیں آ جاتا انہیں اجازت نہیں محل میں آنے کی یہ اس ریاست کا حکم ہے اپنی تلوار سے وفاداری کا عہد کیا ہے میں نے جو حکم ملک نصر الدین کے لیے دیا ہے وہ کسی نے توڑا ایسا شخص میری تلوار کا مزہ چکے گا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے سوریہ قیدیوں کے پیچھے جا رہی ہو ہوش کرو لڑکی کیسے ہوش کرو میں ہی تو وجہ ہوں سلطان میری وجہ سے زخمے ہوئے سلاہ الدین میری وجہ سے قیدی بن گیا اب وہ مفرور ہیں ہمیں اور اسکالان کو آزادی دلوا سکتے ہیں بھوپو جان میں ویکٹوریا اور بلیک فورڈ کو گرفتار کرلوں گے اور یہی میری غلطی کی تلافی ہوگی تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہی تم نے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کی تمہارے بابا نے صاف کہا تھا سلاہ الدین کے پیچھے نہیں جانا اگر یہ بات انہیں معلوم ہو گئی تو وہ جان لے لیں گے تمہاری ایک پشتاوہ تو پہلے ہی اندر ہی اندر بار رہا ہے مجھے اب کوئی شہ نہیں روک سکتی مجھے سوریہ 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 یہ سر ہاتھ غازی ہیں گھیرا تنگ کر رہے ہیں ہم لوگوں پر دیر ماہ ڈالے کی نکلیں یہاں سے اب تک نہیں ڈھونڈ پائے ہونے کس کام کیا ہو تم لوگ آلی جا سلاہ الدین زندان سے باہر آ گیا لانت اس پر وہ مسخرہ نصر الدین سلاہ الدین کو قید خانے میں نہ رکھ سکا وہ اب تک ان دونوں کی تلاش میں نکل چکا ہوگا فوجی پھیلا دیئے گئے ہر طرف کیا حکم کے مطابق فوجی ہر طرف انہیں تلاش کر رہے سلاہ الدین سے پہلے انہیں تلاش کرنا ہوگا جلدی کرو چلو ہم دونوں اب تک اسکالان میں ہوتے اگر سلاہ الدین کی وجہ سے ہی رکاوٹنا ہوتی رکیے مجھے لگتا ہے کوئی ہے مجھے لگتا ہے میرے شاگرد بچے ہم آپ کو کمانڈر گیبریال کی کہنے پر ہر طرف ڈھونتے پھیر رہے تھے تیرا شکر ہے خداوند ہمیں گیبریال کے پاس لے چلو چلیے وہ ہمیں محل سے کیسے نکال سکتے ہیں سلطان نور الدین بستر مرک پر ہے اس کے بعد کیا ہوگا جت تک سلاہ الدین کو دے دیں گے سپے سالار شرکو اور وزیر حاصم اسوہانی دونوں سلاہ الدین کے ساتھ ہیں اوپر سے انہوں نے محل کے اندر نظر بند کر دیا ہے ہمیں کاش اس وقت طاقت ہوتی ہمیں مقابلے کی شہزادہ آلی جتنی فوج چاہیے مل گئی یہی وقت ہے ان سے فوراں چھین لے جو بھی آپ کا حق ہے تم کس فوج کی بات کر رہے ہو امیر ریحانی فوج میں جو بھی ہمارے حامی ہیں موسیقی 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 لیکن مجھ سے نہیں بھاگ سکتے اب ہماری واپسی نام ممکن ہے سلاہ الدین ایسا کبھی نہیں ہو سکتا چاہے آج یہاں جتنا بھی خون پہ جائے جبکل جبکل وہاں کہ نہ وہاں ایسا شکریہ موضوع بچار 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 وہ بڑھوں علی، ابراہیم، وکٹوریا کے پیسے جاؤ ہم بلیک پورک کے پیسے جائیں گے آپ ہی ریاست ہیں اب اور محل کے محافظین کے سربراہ ہونے کی حیثیت میں آپ کی خدمت میرا فرض ہے آپ کے حکم پر تمام صبائی فوجیں ہم سے آملیں گی فوراں سلاہ الدین نے بہت بہت تمیزی کی تخت کی خاطران سے اس کی قیمتوں سے جان سے دینی ہوگی تخت پر آپ کا حق ہے اور آپ کے ساتھ یقیناً سیادتی کی یہ رہی ہے سلاہ الدین سمجھتا ہے فوج کی تلوانیں اس کے ساتھ ہیں لیکن جلدی وہ تلوانیں اسے گھیر لیں گی فوجیوں کو جمع کریں تخت پر قبضہ کیا جائے گا رکاوٹیں ڈالنے والوں کی گردنیں مار دی جائیں آلی جو ہمارے سے لی بی سردار آلی جو ہمارے سے لی بی سردار کس نے حملہ کیا تم پر سلاہ الدین سلاہ الدین پکٹوریا اور بادشاہ استاد کہیں ملے تم کو وہ نکل گئے چاروں طرف پھیل جاؤ ابھی کی ابھی سلاہ الدین سے پہلے ڈھونڈ آئے ہمیں انہیں اب چلو جو آپ کا حکم آلی جا چلو موسیقی 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 یہ نشانات اس طرف جا رہے ہیں چلو جلدی چلو موسیقی 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 شاہ باروین اچھی طرح جانتے ہیں اپنی ریاست کی کتنی وفادار ہوں میں ٹھیک ہے تو اسی طرح وفادار رہنا ہے تمہیں میں تمہاری کافلے کے ساتھ چھپ کر اسکلان جاؤں گی اور اگر میرے اسکلان پہنچنے تک تم خاموش نہیں رہی کوئی بھی آپ کو اس حلیے میں ہمارے ساتھ دیکھے گا تو پہچان لے گا موسیقی اب کوئی نہ پہچانے کا رکھ جائیے علیک سلاؤدین کا حکم ہے آپ اندر نہیں جا سکتے تاج تخت میرا ہے جان لو موسیقی 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 آج اور اسی وقت سے یہ تخت و تاج سب کچھ میرا ہے اور وہ جس نے چررت کی ان کا کرنے کی جان سے مار دیا جائیں گے وہ سب چاہے صلاح الدین جو نہ ہو زندان پہ ڈال دیا جائیں انہیں تمہیں بتایا تو ہے میں نہیں جانتا کس نے فرار میں مدد کی ہماری جانتا ہوں یہ جھوٹ ہے تو مجھے بتائے گا یہ جانتا مار دو تجھے گیبریال ہمارے ساتھ آجائے انستاد آجائے ہمیں فورا نکلنا ہے موسیقی تورانچا مرات باتیشا تورانچا امیر وہ فرار اوریں یہی رکے دوران شاہ میرا بھتیجا میرا بیٹا جلدی سے آنکھیں کھولو میرے بیٹے شاہنشاہ کی طرح ہمیں چھوڑ کر مت جانا میرے بیٹے آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو میرے پیارے بھتیجے جلدی آؤ میری مدد کرو اسے فوراں طبیب کے پاس لی جانا ہے اٹھائیے 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 تم مجھ سے بھاگ کر نہیں جا سکتے گیبریان ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا باچھا استان کیا چاہتی ہو بولو شہزادی وکٹوریا تمہارے پاس آتے دیکھا تھا میں نے اس کو اب تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ ستے گیبریان بکٹوریا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ بیٹا ہم ان کو سمع لیں گے یہ نہیں ہو سکتے میں نے کہا تم جاؤ یہ میرا حکم ہے wwwww دور ڈھول 5 5 5 5 6 5 6 7 موسیقی 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 تمہیں مارنے نہیں آیا میں بلکہ تمہاری محبت سے ملانے آیا ہوں تمہیں مجھے اسکالان چاہیے اور تمہارا ساتھ دینے والے اس غدار کا نام بھی چاہیے تم تو اپنے دشمن کو جانتے ہی نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا کسی قیمت پر بھی مگر جو چاہیے لوں گا تمہاری زندگی سمیت تم تو اپنی جان دینے پر تولے ہو لیکن جب تک اسکالان اور غدار کا نام نہیں لیتے نہیں مرو گے غور سے دیکھو میری آنکھوں میں ان آنکھوں میں باپ کا انتقام ہے اور ایک عورت کی محبت ہے ان آنکھوں میں غور سے دیکھو مرنے سے پہلے ترینے کے پہلے موسیقی 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 گیبریال تم نے میری بیٹے کو مار ڈالا میں تمہارا خون پی جاؤں گا گیبریال نے اپنے گناہوں کی پاداش میں جان دی ہے اب وکٹوریا کی باری ہے اور پھر تم وہی کرو گے جو ہم تم سے کہیں گے وکٹوریا اس کلان کی طرف گئی ہے امیر سرحد غازی اس کے پیچھے گئے امید ہے وہ جلدی پکٹی چاہے گی اس کو مرکز میں لے جا کے بند کر دو گیبریال دریہ میں گر گیا تھا اسے ڈھونڈیں مجھے گیبریال کی لاش چاہیے ہر حل میں جو حکم امیر کیا؟ اپنا سگ بھائی؟ غدار سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ مجھ پر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ تم نے ریاست کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑایا اور محل پر قبضے کی سازش کی تم نے تاج و تخت دوس سے اپنانے کی کوشش کی کیا یہ سگ بھائی کا چلن ہے؟ تم تو پورے بھائی مان نکلے میں نے اس ریاست کو بچانے کی کوشش کی تھی سلاح الدین کا تھا پتہ نہ تھا اور آپ تو بستر مرک پر تھے کیا میں ریاست کو بے یارو مددگار چھوڑ دیتا تھا؟ ریاست میں یارو مددگار نہیں تھی سلاح الدین جو کچھ کر رہا تھا وہ ٹھیک تھا لیکن تم تو قابو ہی نہ رکھ سکے اپنی نیت پر تم نے تو میرے خون میرے بیٹے کو زندان میں قید کر دیا اس لیے کہ حالات قابو میں رہے خاندان کے تو کسی فرد کو سنبھال نہیں تھی یہ ریاست بجائے ریاست کا خیرخواہ کہنے کے مجرم بنا رہے مجھے آپ کا بیٹا پہلے ہی سرکش ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اور مشکلات کھڑی کرتے؟ زندان میں قید کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا آپ کو موت کے موں میں دھکلنے کی ذمہ داری پوری اسی پر آئید ہوتی ہے اس کے باوجود اس کی امایت کر رہے ہیں کیوں؟ مجھ پر حملہ ہم میں ہی غدار نے کیا اور وہ غدار مجھے اسی طرح دیکھ رہا تھا کینہ پرور ہوسناک نظروں سے وہ تم تھے جس نے مجھے خنجر مارا نصر الدین مجھے تو صلاح الدین تک روکنا پایا کیا تم سمجھتی ہو روک لوگی مجھے؟ کسی کو کوئی غزن نہ پہچانا یلغار شہزادی فرار ہو رہی ہے وہ نکلنے نہ پھائے میرے سر جیسا چاہیں الزام دھردیں لیکن میں وہ غدار نہیں ہوں یہ کیا خبت ہے کہ مجھ پر میرے اپنے سگے بھائی پر حملہ کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ مخبوط الحواسی نہیں ہے یہ میری یہ تمہاری غفلت ہے غداری ہے تمہاری تم نے میری پشت میں اس طرح چھڑا گھوپا ہے کہ تم سے اب کسی بھی برائی کی امید کی جا سکتی ہے حالانکہ میں نے کتنی بار موت کے مو سے نکالا تمہیں اس سینے پہ ہزار نشاناتیں زخم ہو گئے کتنی تلواریں اور تیر اس سینے کی ڈھال پر روکے میں نے جو تمہارے لیے تھے مگر آپ کے الفاظ تھے جو زخم دیا ہے وہ بہت گہرا ہے اس الزام سے تو بہتر تھا کہ آپ مجھے موت کے کھاٹو دار دیتے ہاں وہ وقت یقین نہ پہنچا نصر الدین اماد جی میرے سلطان فوراں لے جاؤ اسے یہاں سے اور اس کے ساتھ اس کے حامیوں کو بھی دربار میں حاضر کیا جائے ان سب کا حساب کیا جائے گا موسیقی 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 حملہ ہو گیا ہمپر ہمپر شہزادی وکٹوریا کی وجہ سے حملہ ہوا وہ لوگ اس کے پیچھے ہیں کون لوگ معلوم نہیں ایک لڑکی قیادت کر رہی تھی سوریہ اگر آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں تو اسی وقت ان کے پیچھے نکل جائیے کہیں سلی بھی ان تک پہلے نا جا پہنچیں جلدی کرو چلو خدا کا شکر ہے تم ہمیں بروقت مل رہے دورانشاہ کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ کس پریشانی میں اُلجھا لیا ہے خود کو بیٹا میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا تھنتے دماغ سے ہر ایک ماملہ سلج جاتا ہے یہ تمہارے لیے سبق ہے آج سے جذباتیت بلکل نہیں چلے گی امیر عزیوکار سلطان نور الدین ماشاء اللہ اب ٹھیک ہے سچ شکر الحمدللہ دورانشاہ کو جانا ہو گا ہمارے ساتھ ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے کیا ہو؟ غدار نہیں ہوں میں بابا چچدن میں غدار نہیں ہوں آپ جانتے ہیں مجھے سلطان کو یہ بات کچھ سمجھاتا کیوں نہیں غدار نہیں ہوں میں ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے سلطان جو کچھ بھی کہے ہم کو تو اطاعت کرنی ہے سبائیوں دورانشاہ کو لے چلیے نہیں 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 تم نے ان لوگوں سے وکٹوریا کو بچایا کیوں نہیں جواب دے آلی جا میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی لیکن میں تمہارے ساتھ آنے والا پورا دستہ مارا گیا یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی ورنہ تم تو یہ بات کبھی بھی نہ بتاتی ہم لگ کس نے کیا تم پر وکٹوریا کو اپنے ساتھ لے جائنے کی کوشش کس نے کی بتاؤ تم کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہو ہم سے نہیں کچھ بھی نہیں جانتی باقی سپاہی جمع کرو اور انہیں ہر طرف پھیلا دو وکٹوریا کو تلاش کریں اور وکٹوریا کے تاقب میں لگے ہر شخص کو قتل کر دیں کیا ملائی نشانات واضح نہیں رہے اسکلانیوں کی خبہ بستی کی طرف چلتے ہیں وہ لوگ وہیں جائیں گے قیدیوں کو اسکلانیوں سے پہلے سلیبیوں کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے ادھر ادھر پہلے سارے سرحفگازیوں کو جمع کر لیں اور سارے راستوں کی ناکابندی کر دیں ہم ان کے پیچھے جار ہیں جو حکم یا امیر جو حکم یا امیر کچھ ہے ہو سکتا گیبریال کی لاش ہو کان ہو تم اس کے روچ اس کے لاش دون رہا ہے کچھ ہے ہم گیبریال کی لاش چاہیے مجھے میرے بھائی نے انتقام کی جس جنگ کا آغاز کیا تھا میں اس جنگ کو اختتام تک پہنچاؤں گا جلتے رہو سلطان نور الدین تشریف لاتے ہیں موسیقی 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 میں نے تمہیں مقام و مرتبہ دیا تم نے میرے نظام مملکت میں فتنے کے بیج بوئے تم نے تو حدیں پار کر ڈالی سب تم نے غصتاقی کرنے کی جرت کی میرے بیٹے سے کیا تمہیں معلوم نہیں میرے بیٹے کی غصتاقی کا مطلب ہے میری غصتاقی لا پرواہ سلطان میں نے تو آج سے کوئی اختیار تمہارے پاس نہیں رہے گا وہ جنہیں سلطنت کا لالچ ہے ایسے تھگوں کی اس ریاست کو ضرورت نہیں کوئی اور تم کیا سمجھے تھے تم خود کو ہاں زحمت تکڑکی گریبان میں جھاکنے کی تم نے تو اپنی ہتے پار کر ڈالی ساری کی ساری میرے سلطان اور فوج میں پھوٹ ڈال دی تم نے جو تلوار اس سلطنت کی تھی وہی سلطنت پر اٹھ گئی تم نے جانتے بوچتے بغاوت کی میرے سلطان فرد کی کوئی حیثیت نہیں سلطنت کی ہے ہر کوئی جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سلطنت کسی کی تلوار کی محتاج ہے تو وہ سلطنت جس کے وہ محتاج ہے اپنی تلوار سے ان لوگوں کے سر کٹ ڈالتی ہے موسیقی پھن کٹے جا چکے ہیں سو ساپ کی باری آتی ہے ملی کے خاتون آپ کے منتظر ہیں موسیقی اس کے سر کا ناپ لیا جائے آپ غلطی کر رہے سلطان نور الدین آپ غلطی کر رہے میں غدار نہیں ہوں میں غدار نہیں ہوں میں غدار نہیں ہوں موسیقی جلدی سے دیکھو آکے کیا ہو رہا ہے وہ نصر الدین نصر الدین سپاہیوں دروازہ کھولو دروازہ کھولو کھولا دروازہ ان سے کہے دروازہ کھولے انہیں حکم دے کھولے میں نے بغاوت نہیں کی اس ریاست سے میں نے جو خوش کیا میں نے سلطنت کی حفاظت کے لیے کیا حسرت آدمی کو عقل سے پیدل کر دیتی ہے اور عقل جب چلی جائے غفلتیں ہوتی ہیں تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری غفلت ریاست کو نقصان پہنچائے گی بڑا لیکن مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ بھوسہ بھرا یہ سر کس طرح کرنا ہے کالم میرے سلطان آپ کو یاد نہیں کیا ایک ہی ماں باپ ہیں ہم دونوں کے ایک ہی خیمے میں کھیل کود کر بڑھے ہوئے ہیں دونوں کیا یہی ہوتا ہے ساگے بھائیوں کے بیچ تم اس لائق کبھی نہیں تھے کہ میرے بابا کا خون کہہ رایا جا سکے اور نہ ہی تم ہماری ماں کے پاک دودھ کے مستحق تھے اور اب میں وہ کروں گا جو بابا عماد الدین زنگی نے سکھایا مجھے بقائے مملکت اور عدل و انصاف کے راستے میں جو آئے چاہے سگا بھائی کیوں نہ آ جائے جسے میری تلوار سزا دے گی اب موسیقی موسیقی بابا موسیقی 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 امید ہے یہ زلت یاد رکھو گے اچھی طرح لے جاؤ اب اسے اسے لے جا کے اس کے ہی گھر میں نظر بند کر دو ابھی کل اسے جلاوطن کر دیا جائے گا اور یہ دوبارہ کبھی محل میں قدم نہ رکھے گا یہ انصاف نہیں ہوا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جلاوطن کیا جائے بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر نادم ہوتے تمہارے اندر تو سرکشی ہے یہ میرا حتمی فیصلہ ہے لیکن اگر کسی طرح کی نافرمانی کی گئی تو یہ بھوسا بھرا سر میری تلوار اڑانے میں تعمل نہ کرے گی اسفہانی جو حکم میرے سلطان چلو سلاہ الدین سے کیا ملا ناسخلان نخلیل اس لیے آج سے اپنے کام میں خود کروں گا اس کے بدلے میں جو کچھ چاہوں حاصل کر سکتا ہوں میں اگر ہم نے وکٹوریا کو پکڑ لیا تو بہت مشکل میں پھنچ جائیں گے بابا ہم ایک طرف سلاہ الدین کو ناراض کریں گے دوسری طرف صلیبیوں کو حملے کی دعوت دیں گے اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے میں اس کو سلاہ الدین کے حوالے کر دیتی ہوں بابا سوپ اگر تم نے منمانی کر دین کی کوشش کی تو سکس سزا دی جائے گی خبردار شہزادی وکٹوریا کو ہمارے حوالے کر دو اب یہ میری قید میں ہے اگر بارڈ وینس کی واپسی چاہتا ہے تو اسے یہاں آ کر مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہوں میں تم نے صلیبی فوجوں سے ٹکر لے لی ہے اگر تھوڑی سی بھی اقل ہے تمہارے اندر تو ہمیں جانے دوار نہ مارے جاؤگے ایک تلوار بھی ہماری طرف اٹھی اگر تو سب سے پہلے مرنے والی یہ ہوگی مار ڈالو سب کو مارے پاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپاپا موسیقی کیپریال کے ساتھ مل کر سازش کی تم نے اور مجھ پر خنجر سے وار کیا میرے سلطان میں نے جو تم نے زلط کی پوشیدگی میں شروع کیا میں اسے اب سب کے سامنے عزت سے ختم کروں گا چلو مارو مجھے خنجر سے وار کرو مجھ پر چلا ہونا خنجر رک جائیں میرے سلطان یہ غددار نہیں ہے میں نے کہا مارو میرے سلطان جس نے میرے بھائی کو قتل کیا میں اس کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں میرے سلطان سوچی بنا ایسا کیوں کروں گا میں تو اگر یہ بات ہے ان قیدیوں کا پیچھا کیوں کر رہتے بتاؤ مجھے تم اس قید خانے سے کیسے بھاگے جس کے دروازے پر تالا تھا موسیقا 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 کوئی شخص نکاب میں وہاں آیا تھا اور قید خانے کا دروادہ کھول کر چلا گیا یہ مت کیجئے میرے سلطان آپ پر خنجر نہیں اٹھا سکتا کبھی میں میرے سلطان اب تو تمہارا حلیہ بھی وہی بن چکا ہے جو اس روز تھا جس طرح اس روز کیا تھا اسی طرح دوبارہ وار کرو چلو جلدی کرو خنجر جلاؤ تم ایسا کرنے سے ڈرتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ تمہارے خنجر کے دعو دیکھتے ہی پہچان لوں گا کہ تم ہی غددار ہو نہیں میرے سلطان وار کرو میں نے آپ کو خنجر نہیں مارا میرے سلطان تو پھر ڈر کیسا چلاتے کیوں نہیں خنجر اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہیں غدداری کی سزا ملے گی چلو خنجر چلاؤ ہدای موسیقا وار اگر موسیقی غفلت اور غداری میں ایک بہت باریک سی لکیر ہوتی ہے اگر تم نے آئندہ انتقام کی خاطر غفلت یا ہماکت دکھائی کوئی تو میں سمجھوں گا تم نے وہ باریک لکیر پار کر لی ہے توران شاہ غدار نہیں ہے آزاد کر دو اسے صلاح الدین کو فوراً حاضر کیا جائے یہ بھی زندہ ہے یا علی جا ویکٹوریا کو کون لے گیا کون لے گیا بس گلان والے موسیقی 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 چلو یہاں سے چلے یہ سرحد غاجی دستہ کہاں ہے سلیبی حملے روکنے کے لیے ہمیں راستے سمحل لے ہوں گے یہ سرحد غاجی ہے احمد کون ہو تم اپنا نام بتاؤ انتقام کی پیاسی روحوں کا حقام میں ان کا انتقام لینے آیا ہوں میں وہ ہوں جس کی منتقم روح دشمن کے خون پر پلتی ہے جو دشمن کو نیس تو نابود کرنے کے لیے آیا ہے ختم کر دو ایسے ہر انتقام کا ایک نام ہوتا ہے اور میرا نام ہے گریگور میرے بھائی میرے خون اس زمین پر تیرے انتقام میں آج جو خون میں نے بہایا ہے وہ آزمان تک پہنچ کر میری قواہی دے گا میں جب بھی قتل کرتا ہوں زمین دہشت سے لرز اٹھتی ہے کیونکہ میری دلوار کی دھار زخموں سے تیز ہوتی ہے اور جسے خمیازہ بگتنا ہے وہ سلہ الدین ہے زمین دہشت سے لرز اٹھتا ہے میرے سلطان کیا بات ہے ایمات شہزادے وکٹوریا کو از کلانی اپنے خیمہ بستی میں لے گئے سلیوی فوج ان کی طرف اپنی پیش قدمی کر رہی ہے کیا وہ سلیوی یہ سمجھتے ہیں سلطان نوردین مر چکا ایسا کرنے کی جلد کیسے ہوئی ان لوگوں کی میرے سلطان آپ اس طرح سے چیخ فوراں تیاری کر لی جائے وقت آ چکا ہے تلوار اٹھانے کا سلطاندین مر کنی بڑیر ہلنا منا ہے تازی ہے مرہم پٹی ابھی مرہم لگانی ہوگی تمہیں تم لوگ غلطی کر رہے ہو بہت بڑی بہت بڑی ہمارا مقابلہ تو زنگی بھی نہیں کر سکتے ایٹ سے ایٹ بچاتے گی میری فوج اس خیمہ بستی کی تمہاری فوج نے اگر ہماری طرف مہلی آنکھ سے دیکھا نتیجہ ہوگا تمہاری موت موسیقی 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 تم اپنے قتل پر اگزار رہی ہو مجھے بھاؤو، بھاؤو، بھاؤو۔ دیکھا تُم نے آگئی میری فوج بچوں کی کم سچاو بھاؤو، بھاؤو، بھاؤو یہاں سے، بھاؤو حملہ ہو گیا ہے، جلدی تیاری کرو سب اپنے اپنے بچوں کو بچاؤو بھاؤو، بھاؤو یہاں سے، جان بچاکے بھاؤو، سب بھاؤو یہاں سے یاں کیا یہ سب کیا ہو رہا ہے اندان نباتے کوئی موسیقی موسیقی جب وکٹوریا ہاتھ آجائے یہاں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا موسیقی 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 سلو دین ورکجو ورکجو از قلانیوں نے تمہارے علمیں لائے بغیر وکٹوریا کو پکڑ لیا انہوں نے تمہاری حکم عدولی کی خود کو ان کی لیے خطرے میں مت ڈالو یہ ہماری پناہ میں ہیں اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو حساب ہم لیں گے دشمن کے حوالے نہیں کریں گے انہیں گیبریال اپنے صلیبی دستوں کے ساتھ بہت جلد یہاں پہنچ جائے گا تم یہاں سے زندہ بچ کرنا جا سکو گے گیبریال کبھی نہیں آئے گا آپ وہ قتل ہو چکا نہیں جھوٹ کہہ رہا تم وہ نہیں مارا وہ مر ہی نہیں سکتا گیبریال اپنے اس انجام کو پہنچا جس کا وہ مستحق تھا اور اگر یہی روش تم نے بھی جاری رکھی تو انجام اسی جیسا ہوگا نہیں نہیں لے جاؤ ویکٹوریا کو تمہاری اکل غصے کی آگ میں راک ہو چکی کہیں ہوایں وہ راک بکھیر نہ دیں سو اگر تم نے ہوش مندی سے کام نہ لیا تو تم سب یہاں اسی میدان کے بیچ گار دیے جاؤگی تمہارے ظلم اور مکاری نے کتنے معصوموں کا خون بھایا ایسے خودغرض انسان کا بس ایک ہق ہے کہ اسے موت دے دی جائے لیکن تم خوش قسمت ہو کیونکہ ہمارے جنگی اصولوں کے مطابق ہمیں تم سے ان قیدیوں کی سودے بازی کرنی ہے مارلوین اور تمہیں ان قیدیوں کے بدلے میں کیا چاہیے اس قلان یہ ناممکن ہے کوئی غلط قدم مد اٹھائے بابا یہ سبھی کچھ تمہارا کیا دھرا ہے تم تھکے نہیں ہٹ درمی دکھاتے ان کی فوش پر حملہ کرنا ہٹ درمی کیسے ہو گئی انہوں نے جو سرزمین خون سے لال کر دی ہے وہ تمہاری ہے جنگ ختم ہو گئی ہم میدان جنگ میں بہادری دکھا چکے جنگ کے بعد اٹھنے والی تلوار صرف ظلم ڈھاتی ہے انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور قتل کیے ہمیں چاہیے کہ تلوار چلائیں نہ کہ صرف زمان سے کام لیں زمین ان کے خون سے سرک کر دینی چاہیے تلواریں وہاں بولتی ہیں جہاں باتیں ختم ہو جائیں ہم قیدیوں کے تبادلے کی بات خائمے میں کریں گے زخمیوں کی مرہم پٹی کی جائے میرا سر مُڈی پہ رکھتیا میرا سر مُڈی پہ رکھتیا میرا سر مُڈی پہ رکھتیا خون تم نے یہ خون دیکھا یہ زنگی خون ہے اس خون نے اس سلطنت کو بنیاد اور عظمت دی کوئی نہیں مجھ سے اس ریاست کی حفاظت کا حق چھیر کر میری حتک نہیں کر سکتا کبھی کوئی بھی انہوں نے جو کیا کیا بابا کل تک ہم تخت پر بیٹھنے والے تھے اور آج ہم جلا وطن ہو رہے ہیں سلاہ الدین کو اسی وقت مار دینا چاہیے تھا جب وہ ہماری قید میں تھا اب وہ باپ بیٹا مل کر مسیح طاقتور ہو جائیں گے اور منمانی کریں گے دونوں ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے ورنہ میں سلاہ الدین کا ایک ایسا راز زفرہ کرتی کہ تباہ ہو جاتے وہ دونوں کیسا راز جس روز سلاہ الدین پیدا ہوا اسی روز فاتمہ خاتون کے بیٹے کی موت ہوئی اور پھر یہ بات انہوں نے چھپا لی کہ فاتمہ خاتون سلاہ الدین کی رضائی ماں ہے اور مجھے پکا لگتا ہے کوئی اور چیز ہے جو اس راز کے پیچھے چھپائی گئی ہے اگر ہم یہاں رہتے تو اس راز کی تہتہ تک جانے کی کوشش کرتی میں مگر جلا وطن ہو گئے ہم اگر اسکالان نہ ملا تو قیدی بھی نہ چھوڑے جائیں گے اسکالان کا کوئی فیصلہ کرنا میری اختیار میں نہیں کیونکہ اس پر سلیمی سرنڈاروں نے قبضہ کیا تھا تم چھوٹ بول رہے ہو تم ایک طاقتور بادشاہ اور کہہ رہے ہو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے یا تو وہ دے دو جو ہمیں چاہیے یا اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ میرے سلطان شاہ بارڈوین تم نے میری غیر حاضری میں دلوار اٹھا کر اچھی خاصی جررت دکھائی کیونکہ تم سمجھ رہے تھے بستر مرک پر پڑا ہوا میں اپنی دلوار کیسے بے نیام کر سکتا ہوں اسکالانیوں نے میری بہن کو پکڑ لیا تھا سو میں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا یعنی سب کچھ حضب منشاہ ہو چکا اور تم تبادلے کی شرائط مان چکے قیدیوں کے بدلے اسکالان نہیں دے سکتا تمہیں ہم اگر اپنی بہن کی جان کی بدلے سعودہ کر سکتا ہوں وکٹوریا کے بدلے حج کے راستے چھوڑ دوں گا میں اور اسکالان کے سریوی سرداروں کے لیے بادشاہ استاد تمہارے حوالے کر دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ اچھا سعودہ ہے مگر میرے لیے نہیں کبھی نہیں کیونکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو خون خرابہ تم نے کیا ہے حج کے راستے چھوڑ کر تم اس سے بریو زمہ ہو جاؤ گے اسکالانیوں کا جتا خون تم نے بہایا ہے سارے قیدیوں اس خون کے عیوث رہا کرنے پڑیں گے تمہیں بشمول منصور کا بیٹا خلیل یہ تو بہت کچھ ہے سلطان یہ آپ کی بات کسی صورت نہیں مانیں گے ابھی کام دمام کر دیتے ہیں ان کا مجھے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا ہے تجھ سے ایک ایک قطرے کا میں شہزادی وکٹوریا کو خود عزت سے یروشلم پہنچاؤں گا میں شہزادی وکٹوریا کو خود عزت سے یروشلم پہنچاؤں گا سلیبی سرداروں کو بتاؤ گے کہ انہیں وہ سارے اسکلانی قیدی رہا کرنے ہیں جو قید میں ہیں ان کی اور اگر یہ منظور نہیں تو یہ رہی تلوار اور وہ رہا میدان موسیقی 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 گریگوار نہ میں کلیسہ کے لیے لڑنے والا سلیبی سردار ہوں نہ کوئی سلیبی فوجی میں وہ جنگ جو ہوں جسے چٹانوں نے پالا ہے میں وہ منتقب رو ہوں جس کی پیاس دشمن کے خون سے بشتی ہے میرے قدم جہاں جاتے ہیں وہ جگہ جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے میں یہاں اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینا آیا ہوں اور یہ انتقام صرف دشمن سے ہی نہیں لینا ان لوگوں سے بھی لوں گا میں جن کی حماقت نے جان لی میرے بھائی کی میرے بھائی سے غدداری کے پاوجود کیوں زندہ دکھ رہا جب میرا بھائی مر گیا بول کچھ ہمیں بھی ابھی معلوم ہو ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے ہم انہیں بچا لیتے اگر ان کے ساتھ ہوتے بس ایک موقع دیجئے ان سے انتقام لینے کی اجازت دیجئے ہمیں تمہیں اپنے بھائی کے صدقے معاف کرتا ہوں چلا لیکن اگر کوئی چوک کی تو مور ڈھالوں گا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں پکڑ لو انہیں یہ سب کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہ چھوڑ دو چھوڑو مجھے پہلے تمہیں تمہارے کنھروں کی سزا دیجائے گی ملک سلاک دن تم سے ہمارے انتقام لیں گے اگر سلاوتین یہاں آگئے تو اسکلان تیری قبر بن جائے گا میں یہی تو چاہتا ہوں کہ سلاوتین یہاں آئے تاکہ اپنے بھائی کا انتقام لوں اسے قتل کر کے اس کی لاش اسکلان کی فصیل سے اٹکا دی جائے گی یہاں سے لے جا کے مہمان نوازی کرو ان کی لے جاؤ موسیقی 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 سوفیہ شاہ بالوین کی وفدر خادمہ ہوں بالوین جائے جہانم میں آج سے تم یہی روگی میری وفدر خادمہ بن کر غلطی مت کرنا نصر الدین کو اس کی کیے کی سزا دی گئی اس نے خاندان اور تم پر اس وقت ظلم کیا جب میں بستر مرک مڑتا وہ جلاوتاً ہو چکا اور ترانشاہ ترانشاہ غدار وہ نہیں ہے آزاد کر دیا اسے اصل غدار نے اس کو آزاد کرا دیا تاکہ وہ پھس جائے اور اس پر غداری کا الزام لگ جائے ویکٹوریا حاضر ہے لیکن مجھے اب بھی ان کافروں پر ذرا اعتبار نہیں یہ سمجھو تھا ٹھیک نہیں لگتا مجھے نہیں منصور نہیں ان قیدیوں کے بدلے ہم سب کچھ لے سکتے ہیں تمہارا بیٹا خلیل مل جائے گا حاجیوں کے راستے کھل جائیں گے اب تم لوگوں کو یہاں نہیں رہنا چاہیے ہم نے دمشق کا قریب تمہارے لئے جگہ کا انتظام کیا ہے وہاں زیادہ محفوظ رہو گے تم لوگ اور ہم اطراف کے سبی امیروں کو باتشیت کے لئے بلائیں گے بورو بھی آئیں گے بورو کو کیوں بلائے جا رہا ہے بابا ہم اس وقت تک سامنا نہیں کر سکتے اپنے دشمن کا جب تک ہم متحد نہیں ہو جاتے سلیبی سرداروں نے وہ قیدی ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو کیا کریں گے شاہ باروین انہیں خود کہے گا اب جبکہ گیبریال مر چکا ہے سلیبی سردار اسے انکار کرنے کی جرت نہ کریں گے میں بزاتے خود لے کر جاؤں گا شہزادی وکٹوریا کو اور تم اور منصور دونوں قیدی لے کر آو گے اس قلان سے موسیقی موسیقی ایک دفعہ کا ذکر ہے یہاں ان تورکوں کی حکومت تھی جو بھیڑیے کی خال پہنتے تھے مگر ان کے دشمنوں نے مل کر انہیں تباہ و برباد کر دیا چن چن کر تورکوں کا قتل عام کیا کوئی بھی نہ بچا سوائے ایک بچے کے گھنی جنگل کی گہرائیوں میں وہ بچہ ایک مادہ بھیڑیے کو مل گیا اس نے بچے کو اپنا دودھ پہ لایا اور اس کی پرورش کی وہ بچہ بھیڑیے کی خسلت لے کر جوان ہوا اور اس بچے نے ایک قبیلے کی بنیاد رکھی پھر اس نے اپنے آباؤ اجداد کا انتقام لیا اور ایک بار پھر زمین پر تورکوں کا پرچم لہرا دیا موسیقی 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 دنیا بورو کہتی ہے ہمیں جانتے ہو ہم بھیڑیوں کی اولاد ہیں بھیڑییں دھند میں شکار کرتے ہیں دشمن مارا جا چکا دھند چھٹ چکی آؤ بسنی کو لوٹ چلے میں ویکٹوریا کو تمہارے حوالے کرنا چاہتی تھی اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہتی تھی لیکن میرے بابا ایک رکاوٹ بن گئے اس لیے مجھے کوئی الزام مت دینا میرے دل پر بہت بوجھ ہے اس وقت کیا تم سمجھتے میں نے تمہیں جانبوجھ کر ان کے جانبے بھسا ہے کاش کہ میں اپنا دل چیر کر سچائے دکھا سکتی تمہیں لیکن میں تو صرف بتا سکتی ہوں تمہیں اپنا حال لیکن شاید کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ تو بولی تم نے کچھ کہنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں غدداری صحیح جا سکتی ہے مگر بھروسہ ٹوڑ جائے تو سہاں نہیں جاتا احمد اور علی کی اب تک کوئی خبر نہیں آئی وہ کہاں ہیں ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ کر بڑھا ہے گیبریال کی لاش بھی ابھی تک نہیں ملی ہے سہرت غازی سے کہو کہ ڈھونٹے رہیں ہمیں اسکلان جانا ہے قیدی لینے کے لیے نیزی درکھنے گیبریال کیا کچھ کچھ کھانا حسن کو برقرار رکھتا ہے جی خواہش نہیں یہ آہوزاریاں اور چیخیں تو بھوک کو اشتہا دینے والی ہیں جب تک میں بیٹھاؤں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ جاؤں بادشاہ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ گریگوڑ میں کسی ایسے کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہو سکتا جو میرے بھائی کو موت سے نہ بچا سکا دفع ہو جاؤ میرے شہر سے اسکلان پر سلیبی سرداروں نے قبضہ کیا تھا یروشلیم کی سلیبی سلطنت کے لیے میرے بھائی کی امانت اب میری ہے جب تک اس کا انتقام نہیں لے لیتا یہی رکھوں گا میں زنگیوں سے سودا کر لیا ہے میں نے اس لیے سارے قیدی ان کے حوالے کر دو تم نے میرے بھائی کے قاتلوں سے سمجھوتا کیا تم سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے بھے ان قیدیوں کے پتلے اپنی بہن واپس رو گیا اسے اور تمہاری اسی بہن کو بچانے کے لیے چاندی تھی میرے بھائی نے اور تم ان سے انتقام لینے کے بجائے سودے بازی کر رہے ہو انتقام بوتو تبلوگه اس وقت وکٹوریا کی زندگی عام ہے زنگی یہاں آئیں گے اور تم قیدی ان کے حوالے کرو گے ٹھیک آنے دل میں کام ہو جائے گا میں نے تو اب تک وہی کیا جو آپ کے لیے بہتر تھا شہزادہ آلی لیکن بدقسمتی سے آپ جرہ وطن ہو گئے اور مجھ سے اختیار چھنکے سب میرے لئے دعا کیجئے گا بات ختم نہیں ہوئی رہانی بلکہ شروع ہوئی ہے تم نے کچھ فوجیوں کی نشاندہ ہی کی تھی جو میرے وفادار ہیں اور وہ ایسے خطرناک ہیں ایک ایک دس بے بھاری ہیں کیوں پوچھ رہے ہیں انہیں جمع کرو فوراں تاکہ جلاودنی کے وقت وہ حملہ کر کے ہمیں نکالنے سلطان نور الدین پیچھا کریں گے آپ کا کیا فوجی بخاوت کا ارادہ ہے ایک ایسے راز کے پیچھے لگا ہوا ہوں میں اگر وہ سچ نکلا تو ایک فوجی بخاوت سے بھی بڑا ہتھیار آ جائے گا میرے پاس اور اس وقت سلطان نور الدین کی سلطنت کا تختہ اُلٹ جائے گا سلطان نور الدین کی مہند کرنہ موسیقی ارے وہ دیکھو سمتانی اودین سنگی آ رہے ہیں چلا چلا چل کر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان سے پھرنے کی کتنی خواہش دیاں ارے بھائی تمہیں پتا یہاں پر دیکھتے ہیں چلو چل کر دیکھتے ہیں ہمیں وہی جا رہے ہیں آجو 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 سلطان ہم لوگ کیا ہے خدا کے واسکہ ہم لوگوں کو یہاں سے آزاد کروائیے آپ کے سوا ہمیں کسی پروروں سے نہیں ہم سب یہاں پر میں یاروں مددکار ہیں کوڑی میں ہماری مدد کرنے والے نہیں ہیں سلطان خدا کے لئے ہماری مدد کیجئے ہمیں ظالموں کی قیت سے نکالی ہے وکٹوریا بیری بہن کاش کہ آپ ہی کی طرح خوش ہو سکتی میں بھی لیکن اس دن تک مجبور ہوں جس دن گیبریال کی انتقام کا چشن مناؤں کی آلی جا کیا اسکالان کے سارے قیدی واپس مل جائیں گے ہمیں ضرور ہم خلیل سمیت تمام قیدیوں کو لینے آئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو انتظار کریں وہ جلد یہیں آ جائیں گے موسیقی تم کون ہو تیرا قاتل یہ جواب میری آنکھیں بھی دے رہی ہیں سلاودین دیکھ میرے بھائی گیبریال کا انتقام دکھائی دیا تمہیں کریکور ہاں وہی تمہارے بہت سے سرت غازی اب غائب ہیں وہ مر چکے ہیں سب وقت مت ضائع کرنا ان کی تلاش میں اپنا اور تمہارے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ ہے میرا بھائی آلی میرے بھائی موسیقی موسیقی اس تحریری معاہدے کی روح سے ہم حج کے راستے چھوڑ رہے ہیں اور اب ان کی حفاظت کی ذبہ داری آپ کی ہے موسیقی 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 گیبریال کا انتقام لیے بغیر کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہوگا ٹھہر جاؤ یہ کوئی جائل نہیں ہے جتنی خوشی پائی ہے آج تک یاد کرلیں سلطان نور الدین کیونکہ اب زیادہ محلت نہیں شہزادی درست کہتی ہے کیونکہ جو خوشی آج مل رہی ہے وہ خوشی کبھی نہ ملے گی اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہر پل ایک نئی خوشی ہوگی کیونکہ یروشلم کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے اور ہم فتح کے جنڈے لہراتے ہوئے داخل ہوں گے شہزادی میں نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے میں نے ہی اسے کھائی میں دھکا دیا تھا اگر ہمت ہے پیدیوں کو چھوڑ دے اپنا حساب مجھ سے برابر کر میں اسی لیے تو آیا ہوں یہاں لیکن پہلے تمہیں نہ مارا جائے گا تاکہ اندازہ ہو سکے بھائی مرے تو کیسا دردت ہے موت کے لیے گڑ گڑاؤگے تم سلاؤدین یوں میں تمہیں تڑپا تڑپا کر تمہارا سر قلم کر کے گیبریال کا لوں گا میں انتقام تم بے شک ایک دوسرے کے ساتھ حساب کتاب برابر کرو لیکن اس وقت موہیدے کی پابنتی کرو اور میرا بیٹا مجھے دے دو میں کسی شاہ بالون اور نور دین سنگی کو نہیں جانتا مجھے کیا پرواہ ان کے معایدے کی اسکلان سے ایک بھی قیدی نہیں لے جا سکتے تم شاہ بالون نے شہدادی وکٹوریا کے لیے سمجھاتا کیا لیکن مجھے استاد آزم بھی چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا موہیدے میں تمہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے جو کچھ تحریر کیا گیا ہے یہ قیدی اس وقت اسکلان کے نہیں بلکہ میرے اس لیے تمہیں یقیناً میری شرائط کو ماننا پڑے گا مجھے اور میرے بھائی گیبریال کو بستاد آزم نے پالا ہے جب تک وہ مجھے مل نہیں چاہتے ایک بھی قیدی تمہارے حوالے نہ ہوگا اگر بلیک فورٹ دیا جائے گا تو اسکلان لیا جائے گا اگر تیرا بھائی میری مانتا زندہ رہتا وہ اور اگر تم نے بھی اپنے بھائی کی روش اختیار کی زندہ نہ رہو گے تم میرے بھائی نے اسکلان کے لیے جان نسار کی پہتر یہی ہے کہ اسکلان کا خیال جانے دے بس اب یہ موہد اپنے بیٹے کے لیے قبول کیا تھا میں نے تب تک نہ جاؤں گو جب تک وہ مل نہیں چاہتا مجھے تم نے مجھے ڈرہ دیا شاید ابھی تمہارے حوالے کرتا ہوں تمہارا بیٹا بیٹا سلیم بیٹا بیٹا اگاو ٹکاری اگاو ٹکاری اگاو ٹکاری اگاو ٹکاری کسی سعود اب کچھ اندازہ ہوا تمہیں کیا کیا کر سکتا ہوں میں تمہارے ساتھ سلو الدین اسکلان بھول جاؤ صدا کے لیے تم بلیک فورڈ استاد آزم کو لے کر آوگے یہاں خود اپنے ساتھ قبول کیا جائے باسشاہ استاد ان کے حوالے کیا جائے حمد نہ ہارے امیر عزیو اکار اسکلان ہمارے لیے بہت اہم ہے کتنے بھائی شہید ہوئے ہار نہ مانے ہم اپنے بھائی شہنشاہ کی طرح اس مقصد کے لیے خوشی خوشی جام شہادت پی لیں گے ہماری کوئی اہمیت نہیں مقصد کی اہمیت ہے تیرا بھائی میرا ارادہ نہ مدل سکا میرا حوصلہ نہ توڑ سکا باروین غداری کا فتنہ روک نہ سکا مجھے آج کیسے جھگ جاؤں میں تیری ایک بات نہ مانوں گا میں قیدی لے کر جاؤں گا اور تمہیں تباہ کر ڈالوں گا میں یعنی یہ خور اس جنگ ہوگی تم سے لیکن میرا مقصد صرف انتقام ہے سلو الدین استاد آزم جب تک مل نہیں جاتے تب تک خون بہے گا اور یاد رکھ یہ جنگ تب تک ختم نہ ہوگی جب تک انتقام نہ لے لو اپنے بھائی کا موسیقی 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 حاضر ہو سکتی ہوں سردار اجازت ہے ان سلیبیوں کو مار بھگایا جنہوں نے ہمارے قبیلے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ان کے سردار کا سر نظر کرتی ہوں تم نے ہمیشہ دشمن کے دانت کھٹے کیے کبھی مایوس نہیں کیا میری دعا ہے کامیابی تمہارے قدم چومتی رہے اور تمہارا سر ہمیشہ فخر و غرور سے اونچا رہے اجتماعی ملاقات کا بیغام آیا ہے حالانکہ ہم سمجھتے جنگ ختم ہو چکی کس نے بھیجا نور الدین زنگی نے نور الدین زنگی کی طرف سے کیا اسے وہ یاد نہیں رہا جو برسوں پہلے اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس نے ہم سے زبردستی دمش چھین لیا تھا اور اب وہ ملاقات کا پیغام بھیج رہا ہے ہمیں وہ اطراف کے سارے سرداروں کو اپنے ارد گرد جمع کر رہا ہے اس کی سلطانی تو سلجوکیوں کے زوال کی مرہون منت ہے وہ بھی تو ایک اطاب ایک ہے بلکل ہمارے مانند ہمیں اس کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم میں کسی قسم کا اتحاد نہیں چاہتا چاہتا ہے کہ سر چھکا دے ہم اپنا اور اس کی بردری تسلیم کر لیں آپ کو چاہیے ملاقات سے انکار کر دے بھائی بے وقوف بنا رہا ہے میرے سلطان آج جب میں یروشلم میں داخل ہوا دل جھوم اٹھا اور آنکھوں میں آسو آگے یہ ممبر مسجد اقصہ میں نصب کرنے کا خیال آیا مگر اس کے ساتھ مجھے وہ مسلمان بھی دکھائی دی ہے سب جو کب سے سلیبیوں کے ظلم سے پریشان ہے بہت تو میں نے خود سے کہا کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ظلم کے ہاتھوں پسے ہوں کی مدد نہ کی جائے اگر پھر ایسے ہزار ممبر بنانے سے بھی کیا حاصل سب ٹھیک ہوگا صرف فتح نصب ہونے کے دیر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ممبر ظالم کے پرے انجام کا اور مظلوم کی نجات کی علامت بنے گا انشاءاللہ حاجیوں کے رستے خالی کروا گئے ایک مقدس فریضہ سر انجام دیا ہے آپ نے اور یہ اس مقصد کی طرف اٹھنے والا بہت بڑا قدم ہے شکر ست شکر اگر ہم ادھر ادھر بکھرے ہوئے سرداروں کو خاص طور پر بورو قبیلے کے لوگوں کو آمادہ کر لیں تو ایک عظیم سلطنت کے سائے تلے متحد ہو سکتے ہیں موسیقی